روزگار تو نہ ملا لیکن موت مل گئی دو سو اٹھانوے پاکستانی جو روزگار کی تلاش میں گریس اٹلی جا رہے تھے وہ گریس کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے اطلاعات کے مطابق ان کا جہاز تین دن پہلے ہی سمندر میں خراب ہو چکا تھا وہ مدد کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا ناظرین جس جگہ پر جہاز ڈوبا اس جگہ پر سات گھنٹے سے جہاز آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا پہلے تو گریس کی سیکیورٹی نے یہ بیان دیا کہ ہم مدد کے لیے گئے تھے لیکن ہم سے کسی نے مدد مانگی نہیں جب جو لوگ بچ گئے ان کا بیان سامنے آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدد مانگتے رہے لیکن گریس کی پولس نے گریس کی سیکیورٹی نے ہماری مدد نہیں کی ناظرین پاکستانیوں کو جہاز کے سب سے نچلے اسے میں رکھا گیا تھا اسی لیے پاکستانی بچ نہ پائے اطلاعات کے مطابق چھے پاکستانیوں کی جہاز ڈوبنے سے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی